بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے کشمیر قراؤن اور میں شاہد عمران آپ سب کے برو سے آپ سب کی مدد سے آپ سب کی وجہ سے آج میں ایک ضروری اعلان کرنے جا رہا ہوں اور کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس پر آپ غور کیجئے گا کیا آپ نے زندگی میں ایسے حالات کا کبھی سوچا تھا کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ اچھے بھلے لوگ بھی حالات کے رحم و کرم پر شکار ہو کے محتاج ہو جائیں گے لیکن دوستو میں یہ مناظر ہر روز دیکھتا ہوں ہر روز محسوس کرتا ہوں ہر روز سنتا ہوں اور عرض وطن کے کسی نہ کسی کونے سے کوئی نہ کوئی کمزور کوئی نہ کوئی غریب کوئی نہ کوئی مستحق مدد کے لئے چیختا ہے چلاتا ہے حالات ایسے ہیں کہ سفید پوش غریب لوگ کئی کلومیٹر چل کر خانے کے ایک نوالے کے انتظار میں ہیں اور حالات یہ بھی ہیں مزدور غریب بیوائیں یتین اللہ کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں اور اللہ ان کا حافظ ہے کئی لوگ جو ہماری طرح کل تک زندگی اچھے سے گزار رہے تھے آج محتاج ہیں دانے دانے کے محتاج ہیں ناظرین اکرام ہم نے کافی کوشش کی اس کرونا وائرس کی صورتحال میں جتنا ہم سے ہو سکا آپ سب کے تاون سے اور آپ سب کی مدد سے ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی اور جلا رہے ہیں ہم نے اپنے حصے کی کاوش کے مطابق جتنا ہو سکا ہم نے کیا اور ناظرین اس وقت کو گنیمت سمجھئے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس اپنے ارد گرد اپنے محلوں میں گلیوں میں گاؤں میں شہروں میں دیکھئے کیا کوئی بھوکھا تو نہیں سو رہا ہے کیا کسی گھر میں گریبی کا شور تو نہیں ہے کیا کسی گھر میں گریب کے بچوں کا شور تو نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے ہم سب اس پر غور کریں برحال ناظرین کرام ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بابرکت ایام میں ہم تین سو فیملیز کی مدد کریں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ تین سو جو فیملیز ہیں ان کے بینک خاتوں میں ہم ڈریکٹ دو ہزار روپے جمع کروائیں گے جی ہاں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ غور سے دیکھئے گا تین سو فیملیز جو ہمارے پاس پہلے ریجسٹر ہوں گی جن کی ڈیٹیلز ہمارے پاس پہلے پہنچیں گی ان تین سو فیملیز کے بینک خاتوں میں ہم دو ہزار روپے جمع کروائیں گے جو بھی مستحق گریب یتین بیوہ یا کمزور لوگ یا مجبور لوگ ہیں ہمارے سماج کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی تصدیق ہمارے کارڈینیٹرز جو ہیں مقامی امام صاحب کے ذریعے کروائیں گے یا آپ کی جو اوقاف کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے ذریعے کروائیں گے آپ غور سے سنیے گا ایک بار پھر جو بھی پہلی تین سو فیملیز ہمارے پاس ریجسٹر ہو جائیں گی ان کے بینک خاتوں میں ہم دو ہزار روپے جمع کروائیں گے انشاءاللہ شب قدر سے پہلے اور آپ کی تصدیق آپ کے مقامی امام صاحب یا اوقاف کمیٹی کے ممبران کریں گے اور باقی مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو متعلقہ مذہبی زومہ یا رہنمہ ہیں وہ ان کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ یہ لوگ واقع مستحق ہیں کمزور ہیں جیسے گردوارہ کمیٹی ہوتی ہے مندر کمیٹی یا گرجہ گر کی جو بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی تین سو فیملیز ہمارے پاس پہلی مرحلے میں درج ہوں گی تو ان تک ہم دو ہزار روپے ڈریکٹ ان کے بینک خاتوں میں جمع کروائیں گے یہ فیصلہ آپ کے بروں سے اور یقین مانیے گا صرف آپ کے بروں سے اور میں نے یہ از خود تائے کر لیا کہ انشاءاللعزیز ہمارے لوگ ہمارے پیچھے پہاڑ کی طرح ہیں ہمارا سپورٹ کرتے ہیں ہماری آواز پر شور مچاتے ہیں اور انشاءاللعزیز اگر آپ نے ہماری مدد کی تو ہم تین سو سے مزید جو زیادہ فیملیز ہیں ان تک بھی پہنچ سو اس میں کر سکتے ہیں یا سات سو کر سکتے ہیں جس حساب سے بھی آپ اپنا تاؤن دیں گے ہمیں اس حساب سے ہم فگرز کو بڑھا دیں گے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللعزیز وعدہ رہا تو آپ ہمارے کوڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے کوڈینیٹرز کا نمبر ہے 7006-155-377 دوسری کوڈینیٹر 7006-754-157 ایک بار پھر میں دہراتا ہوں 7006-155-377 ایک کوڈینیٹر دوسری کوڈینیٹر 7006-754-157 ان کوڈینیٹرز کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی غریب کمزور مستحق لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مستحق ہر غریب ہر یتیم کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے اس لیے ذمہ داری آپ سب پہ ہیں اگر آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ایریاز اپنے علاقے کی جو ان کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے کوڈینیٹرز تک پہنچا سکتے ہیں ان کا نام درج کروا سکتے ہیں ان کی فیملی ڈیٹیلز ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ بازابتہ طور پر ان کا نام ریجسٹر ہو کے ان کے اکاؤنٹ میں ہمارے کوڈینیٹرز جو ٹرسٹ کے کوڈینیٹرز ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں دو ہزار روپے جمع کروائیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ کشمی کراؤن کی مدد کریے گا اور اس ماہ ہم ریکارڈ کریں گے قائم اس نیکی مشن میں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ فیملیز کی مدد کی بہرحال میں نے بار بار کہا ہم محض ایک کردار ہیں آپ سب لوگ اس کے پیچھے ہیں ہم اپنی جو حصیت ہے کردار کی رکھتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریے گا لیکن ضرور کشمی کراؤن کی مدد بھی کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کا